دکھلاوہ، ریا ایک ایسی صفت خبیصہ، صفت مضمومہ، ایک ایسی بری صفت جسے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے دل کے اندر سے باہر نکال دیں ہمارے دل کے اندر ریا نہ ہو، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو ریا یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کا جو کام ہے نا یہ دکھاوے کیلئے کرتے ہیں یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اپنی نماز کو لمبی کر دیتے ہیں پھر ان کا رکو بھی لمبا ہو جاتا ہے، زیادہ دیر تک رکو میں رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے تاکہ مجھے فلا شخص دیکھے تو کہے واہ بھئی یہ تو بہت بڑا نمازی ہے جب یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو غریبوں کے سر پر ہاتھ شفقت کے ساتھ پھیرنے لگتے ہیں اور جب انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تب یہ غریبوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں تو یہ دوسروں کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یہ ریا ہے ریا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے عمل اور اللہ کے درمیان کوئی اور آ جائے انسان کا جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری تسبیح ہماری تلاوت ہماری عبادت ہماری ریاضت ہمارا مجہدہ ہماری محبت ہماری اطاعت سب اللہ کے لیے ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے یعنی میری تمام بدنی عبادتیں اور میری قربانی یعنی میری تمام مالی عبادتیں قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا اور میری پوری کی پوری زندگی وماماتی اور میری موت للہ رب العالمین سب کی سب اس اللہ کے لیے ہو جو تمام جہانوں کا رب ہے تو ہر چیز بدنی عبادت مالی عبادت ہر طرح کی عبادت پوری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں ہر طرف سے یکسو ہو کر یعنی ہماری تمام عبادت صرف اللہ کے لیے ہو تو انسان کے درمیان اور انسان کے عمل اور اللہ کے درمیان کوئی اور آ جائے یعنی ہم کسی اور کی وجہ سے کوئی کام کرنے لگیں یہی ہے ریا یہی ہے دکھلاوہ اور ریا کو حدیث پاک میں چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یسیر الریا شرکن کہ تھوڑی ریا بھی شرک ہے یعنی ریا اگر تھوڑا سا بھی ہو تو یہ شرک ہے ہم جو بھی صدقہ کریں زکاة دیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں تلاوت کریں تسبیح پڑھیں ذکر کریں مراقبہ کریں جو کچھ بھی کریں اللہ کے لئے کریں کوئی انسان اس کے بیچ میں نہ آئے ایسا نہ ہو کہ کسی کو دیکھا تو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے لگے کسی کو دیکھا تو لمبی نماز پڑھنے لگے کسی کو دیکھا زیادہ تلاوت کرنے لگے کسی کو دیکھا تسبیح پڑھنے لگے کسی کو دیکھا ذکر میں مشغول ہو گئے تو کسی انسان کو دیکھ کر کہ میں اس کی نظر میں محبوب بن جاؤں کوئی بھی کام کرنا یہ ہے ریا اور ریا جو لوگ کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہے گا کہ تم نے عمل میرے لیے تو نہیں کیا تھا نماز تم نے پڑھی تو تھی لیکن میرے لیے نہیں روزہ تم نے رکھا تھا لیکن مجھے میرے لیے نہیں مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں تمہارا مقصد تو تھا کہ لوگ کہیں فلاں بڑا روزے دار ہے یہ ہر مہینے تیرہ چودہ پندہ تاریخ کو روزے رکھتا ہے یہ ہر سنوار اور جمرات کو روزے رکھتا ہے تم تو روزہ رکھ کر لوگوں میں اعلان کیا کرتے تھے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں تمہارا عمل میرے لیے نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے من عمیل عملن اشراک فیہی معی غیری ترکتہو و شرکہ کہ جو شخص کوئی بھی عمل اس طرح سے کرے گا کہ وہ اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا ترکتہو و شرکہ تو میں اسے بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا یعنی میں اس کے عمل کو اس کے موہ پر دے ماروں گا تو ہمارا ہر عمل صرف اللہ کیلئے ہونا چاہیے ہم جو بھی کریں ہم نیک کام کریں ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہوں اللہ کیلئے کریں ہم لوگوں کو دکھلانے کیلئے نہیں کریں کسی بھی کام کو لوگوں کو دکھلانے کیلئے کرنا یہ ریا ہے اور یہ شرک ہے ریا یہ بہت طرح سے ہوا کرتا ہے کبھی ریا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ایک مجلس میں بیٹھے ہوں تو بہت سوچ میں فکر میں بیٹھے ہوں ہم نے اپنے چہرے کو ایسا بنا رکھا ہو جیسے دنیا کے آخری غمگین ہم ہی ہو اور لوگوں کو اپنے چہرے سے ہم یہ تاثر دیں کہ مجھے آخرت کی بڑی فکر ہے یہ ریا ہے اپنی حیت سے ریا کرنا اپنی حیت دکھلا کر لوگوں کو یہ بتلانا کہ میرے اندر فکر آخرت بہت ہے اسی طرح ریا کبھی لباس سے بھی ہوتا ہے ایسے موٹے جھوٹے لباس پہن لینا خراب لباس گندے لباس معمولی لباس اس لیے پہننا کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو بڑے اللہ والے ہیں یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی ہوش ہواس ہی نہیں رہتا کہ یہ کپڑے بہت اچھے ہوں آئرن کیے ہوئے ہوں ان کی ٹوپی بہت سیدھی ہو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایسے کپڑے پہننا یہ ریا ہے اگر کسی شخص کا یہ معمول ہے کہ وہ بغیر آئرن کے کپڑے پہنتا ہے کسی کا اگر معمول ہے کہ وہ کپڑوں میں بہت زیادہ احتمام نہیں کرتا کسی کا معمول ہے کہ وہ عام لباس میں ہی ادھر ادھر جاتا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے اللہ والا سمجھیں لوگ مجھے متقی پرحیزگار سمجھیں تو یہ ریا ہے اسی طرح سے کبھی مسواق کو اپنے جیب میں رکھنا اس مقصد سے جیب میں رکھنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ صاحب مسواق والے ہیں یہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو اس طرح سے مسواق کو رکھنا یہ بھی ریا ہے اسی طرح کبھی عام مجلس میں عام لوگوں کے درمیان اپنے ان اعمال کا تذکرہ کرنا جو آپ نے بہت خفیہ طور پر کیا ہو رات کے اندھیرے میں کیا ہو یعنی وہ نہیں کیا جسے آپ نے تحجد کی نماز پڑھی اور پھر صبح اٹھ کر آپ لوگوں کی مجلس میں گئے اور بتانے لگے کہ آج جب میں رات دو بچ کر تیس منٹ پر جاگا تھا تو اس وقت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا یہ ہوا وہ ہوا پھر میں نے نماز پڑھی میں نے رو رو کر اللہ سے یہ دعا مانگی ایسا کیا ایسا کیا میں نے خوب استغفار کیا اس وقت میں نے ایک پارے کی تلاوت کی اور اس وقت سے اب تک میں ذکر میں مشغول تھا ابھی میں باہر نکلا ہوں تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اس طرح کی گفتگو کرنا اور اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں یہ ریا ہے اگر کوئی شخص ضرورت کی وجہ سے یا کسی کو ترغیب دلانے کے لیے کسی کو اس لیے بتائے تاکہ اس کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو یہ بھی نیک عامال پر اترے نیک عامال پر اُبھارنے کے لیے اپنے کسی عمل کو بتائے تو حرج نہیں ہے لیکن کیا چیز ریا ہے اور کیا چیز ریا نہیں ہے اس کا فیصلہ دل کی نیت سے ہوگا اور دل کی نیت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا جو لوگ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں لوگ خوش ہوں لوگوں کی نظر میں میں بڑا بن جاؤں یہ شرک ہے اور پھر اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو ہم اپنے اندر سے اس صفت کو دور کریں اور ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر سے یہ صفت اس طرح دور ہوگی کہ ہم ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں حاضر کیا کریں کہ ریا شرک ہے اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور یہ ریا چھپا ہوا شرک ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ اپنے آمال کی جزا اپنے آمال کا بدلہ ان لوگوں سے مانگو جن کو خوش کرنے کے لیے جن کو دکھلانے کے لیے تم نیک کام کیا کرتے تھے تم نے اگر میرے لیے نیک کام کیا ہوتا تو میں تمہیں بدلہ دیتا تم نے نیک کام میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا تو بدلہ تم انہی سے لو جن کے لیے تم نے یہ نیک عمل کیا تھا تو اس وقت اگر ہم سے بھی یہ کہہ دیا جائے تو ہمیں کیا قیامت کے اس میدان میں کوئی ہمارے نیک آمال کا بدلہ اللہ کے سوا دے سکے گا ظاہر سے بات ہے کہ نہیں ہرگز نہیں اور کبھی بھی نہیں تو پھر ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں اور جب بندہ اللہ کے لیے نیک آمال کرتا ہے نا پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے پھر پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے لوگ خود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اپنے اندر سے اس خبیص صفت کو دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ صفت اس طرح دور ہوگی کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کا استہزار کر کے یہ سوچ کر کریں کہ میں یہ نیک آمل کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ اللہ سے ملنا ہے میں یہ کام اس لیے کروں گا تاکہ مجھے اللہ اس کا بدلہ دے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور اگر میں لوگوں کے لیے یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے اور اگر میں ان کے لیے یہ کام کروں گا تو پھر قیامت کی دن میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا اور میں قیامت کے دن خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہتا اس لیے میں یہ کام اخلاص کے ساتھ کروں گا اس طرح سے ہمارے اندر سے ریا دور ہوگی اور ہمارے اندر اخلاص آئے گا انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں